سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سراجی سے پہلے ریاضی سبق نمبر چار کے اندر پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ اجزاء کو کیسے جوڑا جائے یعنی ایڈیشن آف فریکشنز کیسے کیا جائے اس کی مثال نمبر ایک دو اور مثال نمبر تین پچھلے ویڈیو میں کی جا چکی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ڈسکشن کریں گے وہ مثال نمبر چار ہے جو تھوڑی سی مختلف ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بٹا دو ایک بٹا تین اور پانچ بٹا چھے ان کو جوڑنا ہے اور ان کا جوڑ پانچ بٹے تین آنا چاہیے لیکن یہاں پر تھوڑی سی دقیقت یہ ہے کہ یہاں پر نیچے کے جو تینوں جو اجزاء ہیں ان کے نیچے کا نمبر ایک جیسا نہیں ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوگا یہ سوال کچھ الگ ہے کیونکہ اس میں تینوں اجزاء کے نیچے کا نمبر الگ الگ ہے اس لیے تینوں اجزاء کے درمیان میں جوڑ کی علامت لگانے کے بعد اس کے نیچے کھیچی گئی سطر کے نیچے یعنی لائن کے نیچے کیا لکھا جائے گا اسے ہمیں نکالنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں نیچے دیئے گئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا جس کو ال سی ایم کہا جاتا ہے اب اس کو کیسے ہم نکالیں گے تو پہلے یہ نکالنے کا طریقہ سیکھیں کہ سطر کے نیچے کیا لکھا جائے چونکہ یہ تو ہم لکھ دیں گے کہ ایک بٹا دو پلس ایک بٹا تین یعنی جوڑ پلس پانچ بٹا چھے یہ تو ہم نے لکھ دیا لیکن اس سطر کے نیچے کیا نمبر آنا چاہیے یہاں پر کیا نمبر آنا چاہیے چونکہ یہاں دو ہے یہاں تین ہے یہاں چھے ہے تو پہلے ان تینوں کا ایک کامن نمبر نکالنا پڑے گا تو کیسے نکالیں گے کیا طریقہ ہے تو وہ طریقہ یہ دے رکھا ہے کہ جو تینوں نیچے کے جو اجزاء ہیں اس کے نیچے والے نمبر ہم نے لکھ لیے یعنی دو تین اور چھے یعنی دو لکھ دیا کومہ لگا دیا تین لکھ دیا اور چھے لکھ دیا اس کو کسی ایسے نمبر سے کٹنے کی کوشش کریں گے جو پورا پورا کٹ جائے اور اگر نہ کٹے تو اس نمبر کو ویسے ہی نیچے لکھ دیا جائے گا تو ہم نے اس کو دو سے تقسیم کرنے کی کوشش کی تو یہ دو سے جب اس والے دو کو ہم کٹ کٹیں گے تقسیم کریں گے تو یہ ایک آجے گا دو اکم دو لیکن تین جو ہے دو سے تقسیم نہیں ہوگا تو تین کو آپ ایسے ہی اتار لیجئے پھر دو سے اس دو سے اس چھے کو تقسیم کریں گے تو دو کے پہاڑے میں دو اکم دو دو دنی چار اور دو تیا چھے یعنی جو چھے ہے یہ جو ہے تین بار تقسیم ہو رہا ہے دو تیا چھے اب ہم کیا کریں گے کہ اب اس کو کس نمبر سے کٹا جائے تو یہاں سے اب ہم تین نمبر سے اس کو کٹ سکتے ہیں ایک کٹے گا نہیں اس کو ویسی اتار دیجئے تین ہی کم تین اور تین ہی کم تین تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو دو اور یہ تین اور یہ چھے تھا یہ ایک بار دو سے تقسیم ہو رہا ہے اور دوسری بار تین سے تقسیم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر تینوں اجزاء کے نیچے والے نمبر کو دو سے تقسیم کیا جا سکتا ہے دو سے تقسیم کرنے پر جو حاصل ہوا اس کو پھر سے پھر تین سے تقسیم کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں اجزاء کے نیچے والے نمبر ایک بار دو سے اور ایک بار تین سے تقسیم کیے گئے اب ہم دو اور تین کو آپس میں ضرب یعنی ملٹیپلائی کریں گے ایسا کرنے سے ستر کے نیچے کا نمبر معلوم ہو جائے گا یعنی دو کی ضرب ملٹیپلائی کر دی تین سے یعنی یہ دو اور اس دونوں کی ملٹیپلائی کر دی یعنی آگیا دو تیا چھے یعنی ستر کے نیچے کا نمبر کتنا آگیا سکس آگیا تو اسی چیز کو یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ ستر چھے وہ نمبر ہے جو تینوں اجزہ کو جوڑنے کے بعد نیچے کھیچی ہوئی ستر کے نیچے یعنی لائن کے نیچے لکھا جائے گا تو نیچے کھیچی ہوئی ستر یہ ہو گئی اور جو چھے نمبر آیا تھا آپ نے اس کو یہ لکھ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بٹا دو بیچ میں جوڑنے کی علامت ایک بٹا تین پھر یہ پانچ بٹے چھے اس کے نیچے ہم نے چھے لکھ دیا یہاں تک یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اب وہ ایک بٹا دو کی جگہ پر یعنی یہاں پر اس کی جگہ پر یہاں پر کیا لکھا جائے ایک بٹے تین کی جگہ پر یہاں پر کیا لکھا جائے اور پانچ بٹے چھے کی جگہ پر یہاں کیا لکھا جائے یہ ہمیں نکالنا ہے تو اس کا جو طریقے کار ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی یہاں پر جملوں کی شکل میں سمجھا دیا گیا ہے یہاں پر ہم ہی دیکھتے ہیں کہ ایک بٹا دو کی جگہ پر کیا لکھا جائے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے جز کے نیچے والے نمبر دو پہلے جز کے نیچے والے نمبر دو سے کھیچی ہوئی ستر کے نیچے والے نمبر چھے کو تقسیم کریں گے یعنی نیچے والے نمبر چھے کو تقسیم کریں گے یعنی ڈیوائیڈ کریں گے کس سے پہلے جز کے نیچے والے نمبر یعنی اس سے اس والے نمبر سے اس کو ریوائیڈ کریں گے تقسیم کریں گے تو دو کی پہاڑے میں دو کے پہاڑے میں دو اکم دو دو دونی چار دو تیا چھے یہ تین آتا ہے پھر جو نمبر حاصل ہوگا اس کو پہلے جز کے اوپر والے نمبر سے ضرب کریں گے جو بھی نمبر حاصل ہوگا اسے ایک بٹا دو کی جگہ پر لکھے دیا چاہے گا یعنی ہم نے اس والے نمبر کو یہاں رکھا اور ستر کے نیچے کا نمبر اور پہلے جز کا نیچے کا جو نمبر ہے وہ یہ دو ہے اس کو تقسیم کیا اس کا جواب تین آیا پھر اس کی ضرب کی جائے گی پہلے جز کے اوپر والا نمبر یعنی اس والے نمبر سے ہم کیا کریں گے اس کی ضرب کریں گے تو اس کا جواب کتنا آ جائے گا تین یہی بات یہاں پر جملوں کی شکل میں لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو چھے ہے یہ جو چھے ہے سکس جو ہے یہ نیچے یہ کھیچی ہوئی ستر کے نیچے کا نمبر ہے اور یعنی یہ نمبر یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دو ہے یہ کیا ہے پہلے جز کے نیچے کا نمبر یعنی یہ والا نمبر ہے تو جب اس کو تقسیم کیا تو یہ تین آ گیا دو سے چھے کو تقسیم کرنے پر تین حاصل ہوگا یعنی یہ تین حاصل ہو گیا تو اس تین کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اب یہاں پر یہ بات کہی گئی پھر جو نمبر حاصل ہوگا اس کو پہلے جز کے اوپر والے نمبر سے ضرب کریں گے تو پہلا جز کا اوپر والا نمبر ضرب کرنے پر یہ حاصل ہوگا یعنی تین حاصل ہوگا تو گویا کہ یہاں پہ ہم نے تین لگ دیا اسی طریقے سے ایک بٹے تین کی جگہ پر کیا ہوگا تو یہ بات بھی یہاں پہ سمجھا دی گئی کہ اس کی جگہ پر کیا ہوگا تو اس کو کتاب کو اگر ہم آگے کرتے ہیں تو اس لیے ایک بٹے تین کی ایک بٹے دو کی جگہ پر تو ہم نے یہاں پر تین لکھ دیا چونکہ یہ تین آیا تھا اور یہاں پہ پلس ہے جوڑ کا نشان ہے تو جوڑ لگا دیا آگے بات کہی گئی کہ اسی طرح سے دوسرے جز کی جگہ یعنی ایک بٹے تین کی جگہ پر کیا نمبر آئے گا اس کا حال اس طرح کی آج جائے گا یعنی اب ہم نے ایک بٹے تین کی جگہ پر کیا نمبر آئے گا اس کو دیکھنا ہے یہ آن پر یہ دو تھا تو کیا کرنا ہے کہ چھے وہ نمبر ہے جو کھیچی ہوئی ستر کے نیچے کا نمبر ہے ہم نے یہ لکھ دیا اور اس کے بعد دوسرے جز کے نیچے کا نمبر یعنی دوسرا جز یہ ایک تین تین کو یہاں کر دیا تین سے چھے کو تقسیم کریں گے تین ہی کم تین تین دو نیچ ہے یہاں پر تو آ گیا یعنی یہ والا نمبر یہ ہو گیا ستر کے نیچے کا نمبر اور پہلے جز کے نیچے کا نمبر یہ تین ہو گیا تین سے چھے کو تقسیم کیا دو آ گیا اب جو بھی آئے گا اس کو ضرب کر دیا جائے گا پہلے دوسرے والے جز کے اس اوپر والے نمبر سے تو یہاں سے اس کو اگر ہم ضرب کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دو اکم دو یعنی یہ آ جاتا ہے تو ہم نے یہاں دکھایا کہ یہ چھے ہے وہ کھیچی ہوئی ستر کے نیچے کا نمبر ہے اور جو تین ہے وہ دوسرے جز کے نیچے کا نمبر ہے تین سے چھے کو کٹیں گے دیوائیٹ کریں گے تقسیم کریں گے دو آئے گا تو تین سے چھے کو تقسیم کرنے پر دو حاصل ہوگا پھر جو یہ دو حاصل ہوا اس کی ضرب کر دی گئی ایک سے اور ایک دوسرے جز کے دوسرے جز کے اوپر کا نمبر یعنی یہ اوپر کا نمبر ہے تو اس کی جگہ پر دو آگیا گیا یعنی ایک بٹے تین کے کل حاصل یہ ہوا کہ اس ایک بٹے تین کی جگہ پر یہاں پر کتنا آ جائے گا دو آ جائے گا اب بچتا ہے آخری کہ اس کو کیسے حل کیا جائے پانچ بٹے چھے کی جگہ پر کیا آنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سمجھانے کے بعد آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات کہ پہلے ہم ستر کی نیچے کا نمبر لکھیں گے یعنی اس والے نمبر کو اس کے بعد اس کو تقسیم کریں گے تیسرے جز کے نیچے کا نمبر یعنی چھے کو اور چھے سے چھے تقسیم کریں گے اوپر نیچے ایک ہوگا تو یہ ایک آ جائے گا اب جو بھی یہاں پر آ رہا ہے اس کی ضرب کر دی جائے گی اس کے اوپر تیسرے جز کا جو اوپر والا نمبر ہے اس سے یعنی یہ پانچ آ جائے گا تو اے ہوگا اور یہاں پر ہم نے اس کو صاف صاف الفاظ میں یہی بات جو یہاں پہ دسکشن کی گئی ہے ذکر کی گئی ہے اسی کو ہم نے بتا دیا کیا ہے کہ چھے نیچے کھیچی ہوئی ستر کے نیچے کا نمبر ہے اور یہ والا جو نمبر ہے یہ یہ نمبر جو ہے تیسرے جز کے نیچے کا نمبر ہے اور جب ڈیوائیڈ کریں گے تقسیم کریں گے تو ایک آ جائے گا یعنی یہ ایک آ گیا یعنی یہ والا اور پھر اس کی ضرب ملٹیپلائی کر دی جائے گی تیسرے جز کے اوپر کے نمبر سے یعنی فائیو سے یعنی اس والے فائیو سے تو نمبر کو یہاں لکھ دیا جائے گا تو اگر ان تینوں کو جوڑ دیا جائے پانچ اور دو سات اور تین دس اور نیچے کتنا ہو گیا چھے ہو گیا تو اب یہ چھے بٹا دس بٹا چھے ہو گیا اب دس بٹا چھے کو کیسے اور آسان کیا جائے کتنا آسکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستر کے اوپر اور ستر کے نیچے کا نمبر الگ آ رہا ہے یہ دونوں نمبر ریاضی کے دو کے پہاڑے میں آتے ہیں دس یعنی یہ دو سے پانچ بار تقسیم ہو جائے گا یعنی اوپر نیچے اگر نمبر ہیں دس اور دو تیا چھے یعنی پانچ بٹے تین تو دس دو سے پانچ بار تقسیم ہو جائے گا اور چھے دو سے تین بار تقسیم ہو جائے گا اور یہاں پر یعنی ہمیں پانچ بٹے تین حاصل ہو جائے گا جو سوال میں مقصود تھا تو یہ طریقہ ہے جو اگر الگ الگ نمبر ہیں اجزہ کے نیچے تو اس کا پہلے الشم نکالا جاتا ہے پھر اس کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے یعنی حل کیا جاتا ہے یہاں پر ایک سوال ہم اس کتاب سے الگ لے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایک نمبر ہے مان لیتے ہیں کہ دو بٹا نو کو اگر جوڑا جائے تین بٹا چھے اور جوڑا جائے پانچ بٹا تین تو اب ان تینوں کو جوڑنا ہے تو ستر کے نیچے کیا نمبر آئے گا تو اس کا اب طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ کیا کیا جائے کہ نائن اور یہ سکس اور یہ تھری تینوں الگ الگ نمبر ہیں اس کو دیکھا جائے کہ کون سے نمبر سے کٹ سکتے ہیں تو یہ تینوں نمبر کیا کسی ایک پہاڑے میں آتے ہیں تو تین سے ہم دیکھتے ہیں تین تیا نو یعنی نو جو ہے تین بار چلا جائے گا اور اس تین سے چھے کو ضرب کریں گے تو تین دو نی چھے اور تین اکم تین اب تین سے اگر ہم کٹتے ہیں تو تین اکم تین ہو جائے گا لیکن دو نہیں کٹے گا ایسی تار لیں جو نہیں کٹے گا دو اور یہ ایک آ جائے گا تو اب جو نمبر بچے یہاں پر تین کی گناہ ضرب تین سے پھر اس کی ضرب دو سے تو تین تیا نو تین کی تین سے تین تیا نو اور نو دنی اٹھارہ تین تیا کتنا ہو گیا نو ہو گیا اور دو ایسی اتار لی نو دنی کتنا ہو گیا اٹھارہ تو یہاں پر کتنا آ جائے گا اٹھارہ آ جائے گا اب کیا ہوگا جب یہ اٹھارہ یہاں پر آ گیا تو دو بٹا نو کی جگہ پر کیا لکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ستر کے نیچے کا نمبر اٹھارہ اور یہ پہلا جز کے نیچے کا نمبر میں دیکھتے تو نو دونی اٹھارہ یعنی دو آیا اس کی ضرب کر دی جائے گی اس کے اوپر جو نمبر ہے اس دو سے تو یہ کتنا آ جائے گا دو دونی چار یعنی نو دونی اٹھارہ یعنی دو آیا اور دو سے دو کی ضرب کی گئی یعنی یہاں پر چار آ جائے گا اسی طریقے سے تین بٹے چھے کی جگہ کے آئے گا تو اٹھارہ یہ ستر کے نیچے کا نمبر دوسرا جو جز ہے اس کے نیچے کا نمبر چھے چھے سے اٹھارہ کو کٹیں گے چھے ہی کم چھے چھے دونی بارہ اور چھے تیا اٹھارہ یعنی تین آ جائے گا اب جو بھی نمبر آیا اس کو دوسرے جز کے اوپر والے نمبر یعنی تین سے یہاں پہ ملٹیپلائی کر دیں گے تین تیا نو یعنی چھے تیا اٹھارہ تین آیا اور تین تیا نو یعنی یہاں پہ نو آ جائے گا اسی طریقے سے جو آخری ہے پانچ بٹے تین کی جگہ پر کیا آئے گا تو ستر کے نیچے کا نمبر اٹھارہ جو کے ایل شیم تھا اور تیسرے جز کے نیچے کا نمبر تین تین سے اگر ہم اٹھارہ کو کٹتے ہیں تو تین ہی کم تین تین دون ی چھے تین تیا نو تین چوک بارہ تین پنج پندھرہ اور تین چھنگ اٹھارہ یعنی تین سے اٹھارہ چھے بار کٹ گیا تقسیم ہو گیا پھر یہاں ضرب کا نشان لگا دیجئے اور تیسرے جز کے جو اوپر کا نمبر ہے پانچ اس کو یہاں لکھ دیئے اور چھے اور پانچ کو ضرب کریں گے تو چھے پنج تیس آگیا تیس نو اور چار جواب جوڑیں گے تو یہاں پر تیس نو اور چار یہ کیلکولیٹر آپ کے اس میں بھی موجود ہوتا ہے فون میں یہ تیس جمع نو جمع چار برابر ہو گیا تیتالیس فورٹی تھری تو تیتالیس بٹا اٹھارہ یہ اس کا جواب آگیا انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اور اگر پھر بھی کسی بھی ویڈیو میں کوئی پولم ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے میرے نمبر پر ڈاریکلی رابطہ میرے سے کر سکتے ہیں 98 7148 11 52 اس نمبر پر میرے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے جایو سلام علیکم سلام علیکم رابطہ اکسی ہے سلام علیکم موسیقی